بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو رمضان مبارک کا جو ہے میڈ ہو چکے ہیں اور دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ تقریباً اختتام کو ہے تو اللہ کا لاکلا کیسا آنے کہ اللہ تعالی نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے رمضان گزروا دیا ہے اور اللہ تعالی بس سے بس یہی التجا ہے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی ہماری ٹوٹی پوٹی ہماری جو عبادت ہیں انہیں قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے ہدایت دے نیک عمال کرنے کی نیک کام کرنے کی اور اپنی عبادت کے اندر اور مضبوطی پیدا کرنے کی تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب اس مہینے میں جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور سب کو یہی آس ہوتی ہے واندب ایک بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ اگلے سال پتہ نہیں ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا یہی فکر مجھے بھی ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں گے نہیں ہوں گے اور ہم رمضان ہمارے نصیب میں ہوگا تو جہاں خوشی ہوتی ہے کہ سارا رمضان گزر گیا ہمارے روزے اچھے طریقے سے چلے گئے ہم نے عید منا لی لیکن یہی ہوتا ہے اگلے سال پتہ نہیں یہ چیزیں یہ رہتیں یہ مسررتیں ہمیں نصیب ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی تو بس جب تک زندہ ہیں اللہ تعالی جب تک زندگی لکھی ہوئے اللہ تعالی ہاتھ پاؤں گی سلامتی کے ساتھ اور اللہ تعالی کی عبادت اور رمضان شریف کے پورے روزوں کے ساتھ جو ہے بس زندگی ہماری گزارے کبھی ایسا وقت نہ لائے ہم پہ کہ ہمیں کسی تکلیف کی ویڈا سے کسی بیماری کے ویڈا سے اپنے روزیں چھوڑنے پڑے یا روزوں کو جو ہے مطلب کچھ بھی ایسا مسئلہ اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں کہ کچھ لوگ ایسا ہوتے بیمار ہوتے نہیں رکھ پاتے مجبوری ہوتی ہے کوئی کمزوری ہوتی ہے جس کی ویڈا سے ان کے روزے رہ جاتے تو اللہ تعالی ان کی مدد فرمایا اور ان کی ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دے آمین سما آمین تو بس یہ دوسرا جو اشرا ہوتا ہے ہمارا یہ ہماری جو ہے اس کا مغفرت کا ہوتا ہے اور اس میں ہم جتنا استقفار کرے ہیں اللہ تعالی کے سامنے اتنا کام ہے کیونکہ یہ شدید جو ہے اس میں استقفار کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بہت گناہگار اور بہت جو ہے نا فرمان بندے اپنے اللہ کی ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے اتنی چیزوں سے نوازتا ہے لیکن ہم پھر بھی ہر چھوڑ چھوڑی بات کے اوپر ناشکری کر دیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا فرمانی کی زمرے میں آ جاتے ہیں لیکن وہ رب کریم ہے رب کائنات ہے اپنے بندے سے بہت محبت کرنے والا ہے اس کی ہر معافی کو جو ہے غلطی کو معافی میں بدلنے والا ہے تو اللہ تعالی بس ہماری جو ہے مشکلوں کا آسان کر پرشانیوں کو دور کر اور ہماری ساری جو مشکل ہیں اور ہماری جو جائز ضرورت ہا جاتے ہیں سب کو پورا کرنے والا اور اس مہینے میں بہت زیادہ فلسطین کے لئے دعا کی بھی ضرورت ہے جس طرح ہم اپنی ہر خوشی کے اندر ابھی عید آنے والی ہیں ہم کیسی شاپنگ کریں کپڑے بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے خوش ہو رہے ہیں چیزیں لاکے گھر میں نئے نئے کھانے پکا رہے ہیں پکوان اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں گرمی ہے تو ایسی چلا رہے ہیں آٹھرن ہے تو گرمی کا انتظام کر رہے ہیں تو کتنی ہے اب ہم اپنی زندگی میں مکمل عیش و عشرت کی جی رہے ہیں لیکن جو فلسطین کے مسلمان ہیں وہ کتنی تکلیف میں کتنی پریشانیوں میں ہیں بلکہ اپنی گودوں میں اپنے بچوں کے میتیں ان کی لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ان کے دل سے پوچھے کہ کس طرح سے ان کے اوپر جو قیامت گزر رہے ہیں وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں اور صرف باتیں کر رہے ہیں اور باتوں کی حد تک ہیں وہ تو برداشت کر رہے ہیں اگر خدا نہ ہستا ایسا وقت ایسا وقت ہم پہ آجا تو ہم تو بشاید برداشت بھی نہ کر سکیں کہ جس طرح کی وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں کہ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں ان کے لوگوں کو مار دیا ہے پیاروں کو مار دیا ہے عورتیں مر رہی ہیں بچے مر رہے ہیں مرد بڑے جوان سب کو شہید کیا جا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ یہاں پہ کتنے سکون کی زندگی گزارے ہیں تو اپنے ہر خوشی کے لمحات میں ہر آرام سکون کے لمحات میں جو ہے فلسطین کے لوگوں کو نہ بھولیں اور انہیں ہر وقت اپنی دعاوں میں اپنی نماز کے اندر دعاوں میں اور چلتے پھرتے جب بھی آپ کو خیال آئے تو آپ اس کا جو ہے ان کے لئے دعا کریں ان کے حق کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد مانگے ان کے لئے تو بس ہمارا مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لئے کچھ کر تو سکتے نہیں صحیح بات ہے ہم جتنے بھی لوگ ہیں صرف میڈیا پر دیکھ کے اپنا دل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں جلاتے رہتے ہیں لیکن نہ ہم نکلیں گے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو بس یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعا کو قبول کر لے سن لے کیونکہ ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم مطلب بزابطہ خود تو نہیں نکل رہے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے کس بھی بھی چیز کے لیے جبکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا وقت یہ آخرت کا وقت ہے اور یہ ساری جو چیزوں ہونی ہیں باتیں ہونی ہیں یہ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی میں اپنی مصروفیات میں اتنے الجے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو بھی جو ہے نا بس سوشل میڈیا کا ایک جو ہے حصہ سمجھتے ہیں اور جب ہم اپنا انسٹاگرام کھولتے ہیں یا کوئی بھی مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولتے ہیں اس کے پر جب ہم اس طرح سے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے کس طرح سے زخمی بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں زخمی بیٹھے ہوئے میتیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ساری چیزیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے ہمارے دل سے جو ہے وہ آہ نکلنے لگتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہمارا موبائل بند ہوتا ہے تو ہم دوبارہ اپنے دنیاوی کاموں میں اپنے گھرے لو کاموں میں مسئلے مسائل کے اندر جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر کونسا فلسطین اور کونسی ہماری ان کے ساتھ ہمدردی تو یہ ہے کہ بس زبانی جمع خرج ہے کہ ہم اسی سے ہی کام چلاتے اور بس لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو بینیاز ہے وہ سننے والا ہیں دعاوں کو اور نیاتوں کا حال جاننے والا ہے تو یہ ہے کہ پھر بھی جب بھی آپ کو ان کا خیال ہے جب بھی آپ ان کے بارے میں کچھ سنیں کچھ دیکھیں تو ضرور ان کو اپنی دعا کا حصہ بنا ان اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ وہ کس مشکل پریشانی میں ہے دل تو بہت کرتا ہے کہ نکلیں جائیں لیکن کچھ معاملات کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ کس طرح سے پاؤں میں وہ کہتے ہیں بیڑیاں بننے والی بات ہے کہ بے شک زندگی فانی ختم ہو جانی لیکن جب تک ہے تو ہم نے اپنے اردگرد اتنے جمیلے پالے ہوئے اتنی چیزیں پالی ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کام سے ہی نہیں نکل پاتے تو ہم کسی کی کیا مدد کریں گے کسی کی کیا کام آئیں گے تو بس دعا چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ جتنے بھی لوگ فلسطین میں مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے مشکل آسان کرے اور بس اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر وہ آج وہ مشکل میں تو یہ مشکل کسی بھی وقت ہمارے اوپر آ سکتی کیونکہ اللہ کی ازمائش صرف ان کے لیے نہیں ہے اللہ کی ازمائش ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہمارے پر بھی آ سکتی ہم بھی خدا نہ خواستہ گھر سے بے گھر ہو سکتے ہم بھی خدا نہ خواستہ بھوک سے بے حال ہو سکتے ہمارے بھی ہاتھوں میں ہمارے بچوں کی لاشیں میتیں ہو سکتی یہ بات آپ سب کو اور شاید مجھے بھی بہت بری لگ رہی ہوگی بولنا لیکن آپ سوچیں ان کے دل سے سوچیں کیا ان کی ماں انہوں نے ان کو ایسی پیدا کر دیا کیا ان کی ماں انہوں نے ایسی تکلیف سے پیدا نہیں کیا ان کے جیسے ہم نے اپنی اولادوں کو پیدا کیا ہمیں کتنا عزیز ہوتا ہے اپنا گھر اپنی اولاد اپنے بچے اپنے ہر چیز ضروریات زندگی کی کتنی عزیز ہوتی اللہ تعالیٰ بس ان کی ہر وقت مدد فرما ہے ہر وقت تو بے شک اللہ ہی ہے جو ان کی مدد فرمانے والا ہے اور بس یہ ہمارا جو ہے امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ ہم اس امتحان میں پورا کر دے کامیاب کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے آخری کے جتنے مرائل ہیں وہ اللہ پاک ہم پر آسان کر دے تمام مسلمان تمام مسلمین مسلمات کے اوپر تو بس یہی دعا ہے میری اور آپ بھی ان کا اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیں ضرور یاد رکھیں اپنی عید کے اندر اپنے خوشیوں کے اندر اپنے کمفرٹ زون کے اندر ضرور ان کے بچوں کو اور ان کی سال چیزوں کو یاد رکھیں تو بس آج کا جو میرا ولوگ تھا وہ اسی بارے میں تھا اور دل کافی دونوں سے بہت اس بارے میں جو ہے دکی اداع سے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی خوشیاں مناتے ہیں کتنی ہر چیز کی آسانیہ پیدا کرتے لیکن جو مسئیبتیں جو تکلیفوں میں ہمارے بہن بھائی مسلمان بہن بھائی آئے میں کہ ہم ان کے بارے میں صرف جو ہے یہ باتی ہی کر سکتے ہیں کچھ ان کے لئے کر نہیں سکتے تو بہت اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا زندگی میں ضرور موقع ہے کہ ہم بھی نکلیں اور ہم بھی جائیں اور ان کی مدد کریں اور ان کے لئے جو ہے بڑھ چڑھ کے جو ہے حصہ لے ان کے ساتھ اور بس اللہ تعالیٰ ہم سے کار خیر لے لے اور ہمیں ہدایت والا بنائے اور بس سب سے بڑی باتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے ہمارے آخری کہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہم پہ آسان کر دے تو آج کا یہ میرا ولوگ تھا اور آپ کو امید ہے کہ میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اگر سمجھ میں آئی اچھی لگی ہیں تو ضرور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی جو یہ افتاری بھی میں نے بنائی ہے بس یہی باتیں نا کہ ہم جتنی بھی باتیں کر لیں لیکن جو ہمارے کھانے پینے ہیں ہمارے انسان ہم اس کو تو نہیں اگنور کر سکتے نا کیونکہ ہمارے ساتھ بھی بچے لگے ہیں گھر بار لگاوے ہیں ہمیں بیزار سے تکھانا بھی پکانا ہے گھر کی صفائیہ بھی کرنی ہیں کام بھی کرنے سب کرنے ساری زندگی جب تک اللہ تعالی نے سانس رکھے تو ہمارا جو ہے یہ زندگی کا کارما بھی چلتا رہے گا اور جو ہے ہمارے سارے کام بھی چلتے رہیں گے بس دعاوں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں اور اپنا جو ہے فرض جو ہے جتنا ہم ادا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کے ذریعے زبان کے ذریعے دکھ کے ذریعے اسے ادا کرتے ہیں بے شک اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے دلوں کے بھیج جانتا ہے جو ہم کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں کہتے ہیں وہ بھی جانتا ہے تو یہاں پر جو ہے میرے ولوگ کا میں اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے باتوں باتوں میں افطاری میں میں نے بنا لی ہے اور بس اللہ تعالی جو ہے سارے ہمارے معاملات ہم پہ آسان کریں ہماری مشکلوں کو آسان کریں پریشانیوں کو دور کریں اور ہمارے سارے معاملات ہم پہ آسان کر دیں کہ ہماری بھی زندگی میں جو ہماری مشکلیں ہیں ہم بھی کہنے کو کہ ہم فلسطین میں نہیں ہیں لیکن ہماری بھی زندگی میں جو ہم نے مشکلیں پال رکھی ہیں جو ہمارے اردگرد کے لوگ ہیں ماحول ہیں جو چیزیں ہیں یہ بھی مطلب کو چیسی طرح کئی معاملات ہیں جو ہمارے عمال کے اوپر منصر ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمایے سب کی مشکلات آسان کریں سب کے روزہ نمازوں کو قبول کریں اور میری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو مجھے ضرور بتائیے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اپنا رکھے گا بہت سارا خیال پھر انشاءال آپ سے ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور آپ لوگوں سے دعا کی بہت التجاہ ہے کہ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سب کے لئے اچھی سوچ رکھیں اور سب کے لئے جو ہے اپنے دل میں جو ہے ساف گوئی اور ساف